الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ قربانی کے جانور کو جس طرح مرد زبا کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے صرف کر سکنا ہی نہیں بلکہ جس کی قربانی ہے اگر وہ خود اپنی قربانی زبا کرے تو یہ افصل بہتر اور مستحب ہے خواب مرد ہو خواب عورت ہو تو جس عورت نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کے اپنے جانور کو خود زبا کرے تو یہ بہتر ہے افضل ہے صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بکری کو زبا کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو کھا لیا جائے آپ نے اجازت دی کہ اس کو کھالو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جانور کو زبا کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں یہاں تو معاملہ ہے کہ عورت نے زبا کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اور آپ نے اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جبکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں وَأَمَرَ أَبُو مُوسیٰ رضی اللہ عنہ بَنَاتِهِ اَن يُزَحِّينَ بِأَيْدِهِنَ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے کہ وہ اپنے ہاتھ سے زبا کریں صحابی کا اپنی بیٹیوں کو حکم دینا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے اس لیے عورت بھی اپنی قربانی کے جانوار سبا کرے تو بہتر ہے اس کا رواج ڈالنا چاہیے اس کو معمول ملانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ